مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوں وعملوا الصالحات وطوا صوب الحق کے وطوا صوب الصبر صلوات پڑی محمد و آل محمد کی ساتھ اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب الاحترام اومنین کرام تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے اللہ 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 سلامت رکھیں آپ کو حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے جلتے ہیں اس دردے جو علم قدر ہے جو عبادت قدر ہے جو نجابت قدر ہے جو ترامت قدر ہے جو شرافت قدر ہے جو شفاعت قدر ہے جو شہادت قدر ہے جو سعادت قدر ہے جو سعادت قدر ہے جو انعیت قدر ہے جو ہدایت قدر ہے جو ولایت قدر ہے جو امامت قدر ہے جو خلافت قدر ہے جو نبوت قدر ہے جو رسالت کا در ہے ایک فکرے میں بات مکمل کر کے آگے بڑھو خدا کی قسم یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا سلامت رکھیں یہ وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا در بدر کی ٹھوکروں سے وجانے کے لیے خالق نے ہمیں حیدر کا در دے دیا ہے سورة الاسر آپ کے سامنے میں نے پڑھی شرف حاصل ہوا اور مجلی سے آزا یہ ممبر تشیع کا ممبر ہے اس ممبر کی بنیاد دو چیزیں ہیں یا اللہ کا قرآن یا چودہ کا فرمان بس جو اللہ کے قرآن میں ہے چودہ کے فرمان میں ہے وہی تشیع ہے اور جو یہاں نہیں ہے وہ کسی اور کا مذہب ہے جعفر صادق کا نہیں ہے سورہ الاسر میں نے پڑھی اور میں کوشش کروں گا کسی کے زیل میں علی پڑھو اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پیر انہیں مانا ہے کہ جو قرآن کی روشنی میں پڑھے جاتے ہیں جو سینب کے بلوں میں بنوانے پہ مجبور ہوں وہ پیر اور ہوتے ہیں کسی اللہ نے قرآن میں بنوایا ہو وہ اور ہوتے ہیں سورہ الاسر اللہ نے مولا کو سلامت رکھے اللہ نے والعاصر کہہ کے قسم کھائی میں تھوڑا قسم پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں اب اجازہ دیتا سورہ الاسر قرآن کا سورہ ہے قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کی دو ترتیبیں ہیں ایک ترتیب نزولی ہے ایک ترتیب موجودہ ہے جس ترتیب میں قرآن نازل ہوا ہے اب اس ترتیب میں نہیں ہے نزولی ترتیب اور ہے اور موجودہ ترتیب اور ہے کیونکہ اگر ہم نزولی میں دیکھیں تو پہلی آیت ہے اکرا بڑھ اور اگر موجودہ میں دیکھیں تو پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالم اور اگر نزولی میں دیکھیں تو آخری آیت ہے الجوما اکملتو لکو دینکو اور اگر موجودہ میں دیکھیں تو آخری آیت ہے من الجنت بن ناس تو پتہ چل گیا موجودہ ترتیب اور ہے نزولی ترتیب اور ہے یہ جو سورہ ایس قرآن مجید کی کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ یہ جو سورت العصر ہے اگر اس کو نزولی حوالے سے دیکھا جائے تو اس کا نمبر آتا ہے تیرہ اور اگر اس کو موجودہ ترتیب میں دیکھا جائے تو اس کا نمبر آتا ہے ایک سو تین ٹوٹل ایک سو چودہ ہیں اور موجودہ ترتیب میں اس کا کونسا نمبر ہے ایک سو تین اس میں اللہ نے اٹھائی ہے قسم ایک سو چودہ سورتوں میں سے ستر سورتوں میں اللہ نے کوئی قسم نہیں کھائی ایک سو چودہ مائنس ستر کتنی بچ گئے حساب کریں مجلس میں کچھ اپنے لئے بھی سوچنے کے لئے رکھا گئے ایک سو چودہ مائنس ستر چوالی سوٹی فور ستر میں کوئی قسم نہیں اٹھائی چوالی سورتوں میں اللہ نے ایک سو اٹھارہ قسمیں اٹھائی اور ان ایک سو اٹھارہ ایسی ہیں کہ کسی سورہ میں ایک اٹھائی ہے کسی میں چار اٹھائی ہے کسی میں دس اٹھائی ہے کسی میں دو اٹھائی ہے لیکن یہ جو سورہ عاصر ہے اس میں اللہ نے ایک قسم اٹھائی ہے والا عاصر سوال ہے کہ قسم اٹھائی کیوں جاتی ہے میں منبر پہ آگے کہوں مجھے منبر کی قسم میں علم کے نیچے کھڑا ہوگے کہوں مجھے علم کی قسم کربلا جا کے ذریع پہ ہاتھ رکھے کہوں مجھے ذریع کی قسم قسم اٹھائی جاتی ہے تاکہ سننے والا میری بات پہ شک نہ کرے یعنی مجھ جیسا گناہگار مجھ جیسا جھوٹا انسان اپنے کلام میں صداقت کا وزن پیدا کرنے کے لئے قسم کا سہارہ لیتا ہے تاکہ سننے والے میری بات میں شک نہ کریں میرا سوال ہے ہم تو قسم کھاتے ہیں تاکہ ہمارا جھوٹ چھپ جائے اور اگر جھوٹ ہے خدا نا خواستہ تو وہ بھی سچا بن جائے یعنی اگلے کو مطمئن کرنے کے لئے ہم قسم کا سہارہ لیتے ہیں اللہ قسم کیوں اٹھاتا ہے بھائی میرا یہ سوال ہے کہ جو اس کو مانتا ہے نا اسے قسم کی بھی ضرورت نہیں اور جو نہیں مانتا وہ قسم کے بعد بھی نہیں مانے گا بھائی جو اس کو ہی نہیں مانتا تو اس کی قسم کیا مانے گا سوال تو ہے کہ اللہ قسم کیوں اٹھاتا ہے دیکھئے قسم اٹھانے کی دو وجوہات ہیں جو مفسری نے لکھی ایک کہ انسان اپنے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لئے قسم اٹھاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ جس کی قسم اٹھائی جاتی ہے کبھی کبھی یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اس کی عظمت کیا ہے جس کی قسم میں اٹھا رہا ہوں میں کہوں کہ مجھے بمبر کی قسم مجھے علم کی قسم جس اعتماد کے ساتھ میں علم کی قسم اٹھا رہا ہوں کوئی غیر شیعہ نہیں اٹھائے گا کیونکہ وہ عظمت علم کو مانتا ہی نہیں میرا علم کی قسم اٹھانا دلیل ہے کہ میری نگاہوں میں علم کا مقام کیا ہے توجہ ہے ماں کہے مجھے بچوں کی قسم یہ دلیل ہے کہ ماں کو بچوں سے بڑی محبت ہے بچے کہے مجھے ماں کی قسم یہ دلیل ہے کہ بچوں کی نظر میں ماں کی انسان محبت احترام بہت پلند ہے تو جب قسم اٹھائی جائے تو یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ جس کی ہم قسم اٹھا رہے ہیں وہ ہماری نگاہوں میں کتنا افضل اب ذرا سوچو اس نے کیوں قسم اٹھائی مجھے علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم بھائی بھائی قسم اللہ نے اٹھائی ہے آپ اور میں جتنے بھی بڑے عبادت دوزار بن جائیں حاجی نمازی بن جائیں تو کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اللہ قرآن میں ہماری قسم اٹھائے گا نہیں اب بتا تو ساری زندگی سجدے کرتا رہے تو علی کی سواری کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی برابری نہیں کر سکتا تو علی کے برابر کیسے ہو گیا اللہ قسم کی اٹھاتا ہے اور آپ کو آباد رکھیں اللہ قسم کی اٹھاتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ جس کی قسم اٹھا رہا ہے اس کی عظمت بتانا مقصد ہے کہ یہ کتنی عظمت والی ہوگی جس کی قسم میں اٹھا رہا ہوں اور آج جو قسم ہم نے پڑھی یہ کیا ہے وال اس اس کی وضاحت کروں عام طور پہ اس کا درجمہ یہ کیا جاتا ہے زمانے کی قسم آج میں اس اس کو تھوڑا کھول کے بیان کرنا ہے کیلئے زمانہ کون سا زمانہ ہر لفظ کا بڑی توجہ سے آپ سن رہے ہیں میں بیٹھ کے سن رہا تھا اور میں آپ کے چہروں کو دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ بڑے انہماغ سے سننے والا مجھوہ جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہے جوش اپنی جگہ ہے مگر ہوش وہ قدم ہونا چاہیے ہوش کے ساتھ جوش ہو تو اس کا مزہ ہے جو جوش بے ہوش ہو کہ ہو وہ نقصان دے ہوتا ہے تو سامین مطرم یہ عصر کہتے کسے عصر کا مطلب کیا ہے ہر لفظ کا ہر لفظ ایک لغوی معنی ہوتا ہے ایک استلاحی معنی ہوتا ہے مثلا میرا نام ہے محسن لغت میں آکے جا کے آپ جا کے چیک کریں تو محسن کے آگے آپ کو یہ نہیں ملے گا فلاں باپ کا بیٹا میرے خاندان کا نام نہیں ملے گا میرے شجرہ نہیں لکھا ہوگا میرے والد کا نام نہیں لکھا ہوگا بلکہ محسن کے آگے لکھا ہوگا احسان کرنے والا یہ ہے لغوی ترجمہ باہر کھڑا ہو کے ابھی کوئی پوچھے کہ محسن کازنی کہاں ہیں آپ اشارہ کریں گے وہ اندر ممبر پہ بیٹھا ہے یہ ہے استلاحی ترجمہ اب میں احسان کروں یا نہ کروں میں محسن ہوں توجہ ہے یہ ہے استلاحی معنی مگر لغت میں معنی کیا ہے احسان کرنے والا جب میں دنیا میں آیا تھا تو میرے والد محترم یہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارا بچہ بڑا ہو کے احسان کرے گا یا نہیں کرے گا مگر انہوں نے کہا مانا اس کا اچھا ہے اور اس کا مسمع پہ اثر ہوتا ہے اس نے زن رکھتے ہوئے انہوں نے میرا نام محسن رکھتے ہیں کہ نام کا چروہ اثر تو پڑ جائے گا اور اگر غدا نہ خاص تھا میں احسان نہ کروں تو کوئی میرے باپ پہ گدا نہیں کرے گا کیوں؟ وہ جانتے ہیں باپ کے پاس علمی غیب تھوڑی تھا اپری طرف سے تو اس نے اچھا رکھا آگے بچہ نہ کارا نکل آیا ابو طالب جانتے تھے کہ نام اگر میں نے رکھا جو ایمان ابو طالب نہیں مانتے وہ علم ابو طالب کیا مانتے ہیں نام رکھ رہا تھا بچے کا اب چاہت تھا کہ مجھ پہ شک کرنے والے علی کی بلندیوں پہ شک نہ کریں مجھے بتائے علی کا مطلب کیا ہے؟ پلند اس ابو طالب نے اس علی سے اس علی کا نام رکھنے کے لیے ایک قصیدہ پڑھا پھر اس نے جواب میں پڑھا اگر دل ہو تو میں دونوں قصیدے پڑھوں جو شاعری وزار سے شکر فکتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شاعری میں وزر کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اگر میں ابھی کراچی میں تھا تین دن پہلے تو ایک ملاد ہوا کی بچہ جانتے کی سب کے گھر میں ملاد بی بی محصومہ ایک مصرہ دیا گیا تھا جسے ترہی مصرہ کہا جاتا ہے کہ اسی مصرے کے وزر پر سارے شوراہ اپنے شیر کہیں گے مصرہ یہ تھا سن کے خوش ہوتے ہیں سلطان مشہد سنا محصومہ کی تو اسی وزر کے پھر سب نے لکھا دعا محصومہ کی وفا محصومہ کی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے بڑا پیارا شیر کہا اور میں نے وہ اسی وقت میرے مائن میں آگئے کہ ابھی تک اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ میں سب سے وہ شیر جارہا ہوں سنا محصومہ کی انہوں نے شیر لکھا میں نے اس سے بیٹی مانگی اس نے بولا مرضی لیا میں بولا کس کی مرضی وہ بولا محصومہ کی تو مصرے کے وزن کو دیکھا جاتا ہے اب تیرا رجب کے تین دن کے بعد ابو تالیب کی گود میں ابو تالیب کا بچہ ایک سوال کیا اللہ سے پھر اس نے اسی وزن میں جمرید کو بھیج کے جواب بھیجا حضرت ابو تالیب نے فرمایا یا رب زلغسہ کی تجیم وَالْقَمَرِ الْغُبْتَلَجِمْ مَزِيد بَئِنْ لَنَا مِنْ حُکْمِكَ الْمَزِيد مَازَا تَرَا فِيسْمِ حَاظَ السَّبِيد جبرائیل تختی لے کر آیا چار مصرے لکھے ہوئے تھے خُسِسْتُ مَا بِالْوَلَدِ الزَّكِين وَالْتَاہِرِ الْمُنْتَجَبِ الرَّزِيد فَإِسْمُهُ مِنْ شَامِخِنْ عَلِي عَلِيُّ نِشْتُقْتَ مِنَ الْعَلِي اے ابو تالیب ہم نے جو تجھے بچہ دیا یہ تیب بھی ہے تاہر بھی ہے مرتضا بھی ہے مجتبہ بھی ہے ہم علی العالی تھے تیرے بیٹے کو بھی علی بنا دیا ہے یہ بھی سرح تو ایک لفظ کا لغوی معنی اور ایک استلاحی علی کا لغت میں بھی مطلب بلند ہے اور استلاح میں بھی علی بلند ہے توجہ ہوگئے یا یعنی ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک استلاحی معنی ہے ہم نے پڑھنا ہے اس کا لغوی معنی کیا ہے اس سے ایک لفظ لکھنا ہے اسیر اسیر کہتے ہیں نچوڑ کو اگر آپ کوئی شربت کی بوٹل خریدے جا کے بازار سے تو عموماً میں نے یہ دیکھا کہ اس بوٹل کی اوپر عربی میں لکھا ہوتا ہے اسیر عائین سواد یہ رے اسیر اسیر کا مطلب ہے نچوڑ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں ایک بوٹل ہے یہ نچوڑ ہے سیو کا یہ نچوڑ ہے انگور کا یہ نچوڑ ہے عام کا تو نچوڑ عصف کا مطلب ہی نچوڑ ہے اب یہ جو اللہ نے فرمایا والعصی یہ کونسا نچوڑ ہے علماء نے ترجمہ کیا زمانے کی قسم کونسا زمانہ میں پانچ چھے تفسیروں سے دو چار جملے پڑھنے پڑھا تھا کسی نے لکھا اس زمانے سے مراد وہ زمانہ ہے جو اعلانِ رسالت کے بعد حضور کا زمانہ تھا ایک نے لکھا نہیں اس زمانے سے مراد بعدا ظہورِ حجتِ خدا کا زمانہ جب آتا ظہور فرمائیں گے اس کے بعد بعض نے لکھا نہیں اس عصر سے مراد وقتِ نمازِ عصر ہے جو ابھی ٹائم ہو رہا ہے بعض نے لکھا نہیں اس عصر سے مراد عصرِ آشورہ ہے ایک سکھی جریف اگر ہم ساری تفسیریں دیکھیں ہر جگہ ہمیں کوئی نہ کوئی نچوڑ نظر آتا ہے اگر ہم نبی کا نور دیکھیں تو آدم سے مصطفیٰ تک سارے نبیوں کی محنت کا نچوڑ نظر آتا ہے اگر ہم آقا کے ظہور کے بعد کا نور دیکھیں تو آدم سے قیامت تک کے کھرے کھوٹے سب کے نچوڑ سامنے آتے ہیں اور اگر ہم یہ والا دور دیکھیں یہ وقت جو عصر کا وقت ہے آپ دیکھئے سارا دن انسان مزدوری کرتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کے ہاتھ میں چار پیسے آتے ہیں یہ جو آیا اس کے ہاتھ میں یہ سارے دن کا نچوڑ ہے عصر ہی اس وقت وہ کہتے ہیں عصر بھئی مشکل تو نہیں ہے اور چوتھی تفسیر کیا ہے عصر آشور اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر تفسیر کوئی ہے ہی نہیں آدم سے کربلا تک سب کے نچوڑ لیں تہارتوں کا نچوڑ بھی آئے ہیں نجاستوں کا نچوڑ بھی آئے ہیں بلکہ یوں کہوں کربلا میں ایسا نچوڑ کھرا کھوٹا سب کا آگیا ہے کہ ایک طرف اسلام کا چہرہ جو حسینیت ایک طرف کفر کی تصویر جو کہ یزیدیت ایک طرف وہ تھا جو شام کی تاریخی یعنی یزید ایک طرف وہ تھا جو نور مبین یعنی حسین ایک طرف سنگ سکیفہ ایک طرف قابع کا نبینا ایک طرف ایک طرف شیطان کی صورت ایک طرف سورہ رحمان کی صورت ایک طرف وہ جس کے گھر میں شیطان پلتا رہا ایک طرف وہ جس کے گھر میں قرآن پلتا رہا بلکہ سکرہ بدل کے کہوں میں سونا کی بھول ہو تو یزید بنتا ہے فرزندے بطول ہو تو حسین بنتا ہے یہ ہے نچوڑ یہ ہے نچوڑ والعسل تو اللہ انہی زمانوں میں سے کسی کی قسم اٹھا کے فرما رہا ہے مجھے اس زمانے کی قسم اب قسم اٹھا کے اس نے فرمایا کیا ان الانسان لفی خسر وہ جو انسان کو بنانے والا ہے نا وہ انسان کی اوقات بھی جانتا ہے سورہ ملک میں یعنی بند سورہ ملک ہے یا سورہ داہر میں اللہ نے فرمایا خلقنا الانسانا بن نطفتِ امشاج ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا میں عرض کروں گا میرا اللہ ہم جیسا چھوٹا سا قولہ کا ذاکر رکھ دیں طالبیں ممبر پہ آئے ہیں تو ایسے الفاظ آجیں تو ممبر پہ آکے ہم الفاظ کے انتخاب میں غور و فکر کرتے ہیں اور ویسے بھی ممبر پہ انتخاب اچھا ہونا چاہیے ہیں توجہ ہے یا نہیں یہ ممبر تہذیب کا ممبر ہے یہ ہماری میراس ہے یہ ہماری ثقافت ہے اسے نسلوں تک ہم نے پہنچانا ہے کم از کم ٹیروں کی زبانیں اور ہونی چاہیے ممبر کی زبان اور ہونی چاہیے توجہ ہے یا نہیں ٹیرے پہ بیٹھ کے میں اپنا تعرف کرواتا ہوں یہاں بیٹھ کے میں حسین کا تعرف کرواتا ہوں اور معذرت کے ساتھ اب بدنظمی اس طرح آگئی کہ ہم ممبر پہ بجائے کربلا منوائیں ہم خود کو منوانا شروع ہو گئی بات مشکل تو نہیں ہے یہ اس پہ توجہ دینی چاہیے آپ دیکھیں یہ جو گزشتہ علماء غزن علامہ رشید ترابی علامہ طالب جہری مرہوم ان سے پہلے علامہ نصیر اشتہاتی جنہوں نے ممبر پہ اردو کو زندہ رکھا تھا جنہوں نے ممبر پہ عدب کو زندہ رکھا یہ جو ایک لفظ بولا جاتا ہے نسلن بعد نسلن اس لفظ کو ممبر پہ دانے والے علامہ رشید ترابی اور بھی کئی ایسے الفاظ ہیں جو عزداری کا حصہ بن دیں اور لہٰذا ممبر پہ وہ الفاظ استعمال ہوں کہ یہ بچہ سن رہا ہے اس کے ذہن میں یہ حصہ بن رہا ہے ممبر کا بہرحال بات لبینا ہو جائے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے بنائے میں کوں گا میرے اللہ یہ اتنا ایسا لفظ بھی عجیب سا ہے نطفہ میں ممبر پہ بھی اگر یہ بولنا چاہوں تو میں نفذ بدلوں گا کہ ممبر پہ کمز تو مجھے یہ نہیں بولنا چاہیے مائے بہنے ہیں بچے بیٹھے ہیں تو نطفہ میں نہیں بولنا تو تو قرآن میں فرما رہا ہے ہم نے نطفے سے بنائے ہم نے نطفے میرا اللہ بچے ہیں بچے پڑھتے ہیں مائے بہنے پڑھتی ہیں تو کوئی اور لفظ استعمال کر پہیت نہیں آوازیں تو ہی دائے خبردار مجھے نہ سمجھا یہ اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نحجر بناغا بندی ہیں یہ علی کے خالی کا کلام ہے یہ خدیبِ نوکِ سنا کو قفتِ گویائی دینے والے پروردگار کا کلام ہے تو میرا اللہ کو نطفہ کیوں استعمال کر رہا ہے بھائیت نہیں آوازیں تو ہی دائے خبردار میں بندوں کو بندوں کی اوقات بتا رہا ہوں خبردار نطفے والے اور ہیں نور والے اور ہیں اولاد کو سلامت رکھیں ملکے ملکے ہائے دری تو یہاں بھی میں بڑے تحبوت کے ساتھ مجھے جسوڑا مجھے اپنا لطف آ رہا ہے مجھے جسوڑنے کا بڑا ہی منہ حباب سے سننے والا مجموع ہے بھائیت نہیں ماشاہدہ ان الانسان اللہ فی خس ہم نے انسان کو خسارے میں اجھے یہ جو ان الانسان اللہ علیہ فلام لگا ہے یہ عمومیت کا معنی دے رہا ہے اس میں کسی ایک انسان کی بات نہیں ہے بلکہ جس جس میں لفظ انسان صدق آتا ہے کوئی مرال ہے اب اس میں کوئی مکتب نہیں کوئی مصدق نہیں کوئی مذہب نہیں کوئی رنگ نہیں کوئی نصد نہیں کوئی قوم نہیں کوئی قبیلہ نہیں جو انسان ہے وہ گھاٹے میں ہے اب ایک فکرہ کہہ دوں ان الانسان کہہ کے اللہ نے ہر انسان کو شامل دیا ہر انسان گھاٹے میں ہے اور کہہ بھی رہا ہے قسم اٹھانے کے پاہ قسم کھا کے کہاں ہر انسان گھاٹے میں ہے مگر ایک انسان ہمیں ایسا ملا جو اس کی قسم اٹھا کے کہنے لگا فوز تو وارب بن کعبہ تیری قسم میں کامیاب ہو مولا کو سلامت رکھے اس کا مطلب ہے جو کھاٹے میں ہے وہ کائنات کے انسان ہے جو نقصار میں نہیں کامیابی میں ہے وہ ایراہی انسان ہے اس نے بھی قسم اٹھائی زمانے کی پھر اس نے اٹھائی رب القعبہ اسی کی جس نے فرمایا تھا اسی کی قسم اٹھائی اس کا مطلب ہے یہ انسان تو ان الانسان سے نکلے مستثنہ ہو یہ انسان ہی کوئی اور ان الانسان ہائے ہائے وہ ایک شیر ہے ربی کا البتہ ہر جگہ پڑھنا تو نہیں چاہیے کیونکہ اس شیر کو سمجھنے کے لیے زرف کی ضرورت ہے اس نے کہا تھا علی یون بشر علی بشر ہے فکی فبشر کیسا بشر ہے بول آپ کو سلامت رکھیں توجہ فرما رہے ہیں یہ ایک عربی میں ہم چونکہ وہ عربی گرائمر میں شاعری کے ذریعے گرائمر سمجھا جا دیا تو اس کا بھی ایک حصہ ہے مثالوں میں موجود ہیں علی یون بشر ان کئی فبشر یہ پورا ایک مدرس پہ ایک نظم ہے کلام ہے انشاءاللہ کبھی بڑھیں گے بہرحال انسان خسار اگلی فکرہ کیا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے اور جن کا عمل بھی ٹھیک ہے اب یہاں تک تو بات مکمل ہوگی اب اللہ کے بات کی بات شروع کریں اللہ اللہ حرف استثناء ہے اس کا ترجمہ ہے سوائے جس جملے میں اللہ آ جائے یا سوائے آ جائے یہ اللہ بتاتا ہے کہ اللہ سے پہلے جو بات ہو رہی ہے وہ لوگ اور ہیں اور اللہ کے بعد والے پہلے والے حکم میں شامل نہیں ہیں وہ اور ہیں بعد والے میں کہوں کہ اس مجلس میں ماشاءاللہ اس علاقے کے سارے سادات موجود ہیں سوائے رفاقت رزی صاحب ہمیں بلا کے خود چلے گئے اب سوائے سے پہلے جب میں نے کہا تمام سادات موجود ہیں تو اس میں رفاقت شاہ صاحبی تھے مگر جب سوائے کے بعد میں نے ان کا نام لے لیا تو دلیل ہے کہ جو موجود ہیں ان میں رفاقت شاہ نہیں پہلے والے اور ہیں بعد والے اللہ کی سمجھ آگئی لا الہ کوئی مابود نہیں کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں جس کی عبادت کی جائے کوئی اس قابل ہی نہیں جسے سجدے کیے جائے مگر فوراں کہا اللہ اب اللہ سے پہلے کوئی مابود نہیں اور اللہ کے بعد نام اللہ لے کے ہم نے بتا دیا جو پہلے والے ہیں وہ اور ہیں جو بعد والا ہے وہ اور ہیں کسی کی عبادت نہیں اگر ہے تو اس لی ہے جو اللہ کے بات یہ جو محلہ ہے یہ پہلے نہیں پریشان لیٹھا ہے یا سمجھ نہیں آرہی یا سمجھ نہیں آرہی یہ بارا ٹھیک کریں اس محلے والے برا خیال ہے ٹھیک ہے اچھا اچھا اب میں ان کو سمجھانے کے لیے کون اللہ سمجھاتا ہے اللہ لوگ اکٹھے ہو کے نبی کے دروازے پہ نبی کے نبی کے فریضے کی قیمت دینے کے لیے پریشان لیٹھا ہے پریشان لیٹھا ہے قیمت ہے اب وہ نبی جو اس کی مرضی کے بغیر نہ لیتا تھا نہ دیتا تھا اس نے اسی سے پوچھا کیا کروں لیلو فرمایا قول لا اسعالو کم مالیہ آجرہ آئے 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 تمہاری اوقات ہی نہیں کہ تم مجھے رسالہ کی اجرد دو لا اسعالو کم میں سوال ہی نہیں کرتا میں تم سے مانگتا ہی نہیں تم مجھے دو کہ جاؤ جاؤ کام کرو جا کے نبی نے کہہ دیا خبردار میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا اب جہادت تو تھا کچھ بھی نہیں مگر فورا کہ اگر دین کی قیمت ہے تو محبت علیہ مولا کو آباد رکھیں اللہ سے پہلے اسلام کی کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت نہیں اور انہا کے بعد مودت فی القربہ قربہ سے مودت کرو تو اسلام کی قیمت ادا ہوگی اب یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے یہ فکھی مستہ یہ بچہ بھی جان جائے کہ اگر مارکٹ میں جائے اور جا کے کوئی شیخ خریدے دکان باڑ سے کھانے والی یا پہننے والی اور قیمت ادا نہ کرے جبکہ مالک بھی راضی نہ ہو اس کا پہننا بھی حرام اس کا کھانا بھی حرام شریعت میں وہ حلال ہے یہ کھائے گا تو حرام ہے شریعت میں حلال ہے یہ پہنے گا تو حرام ہے کیوں جس سے لیے اے نا اس کی قیمت نے دی اور وہ بھی راضی نہیں اس کا مطلب ہے نبی نے نمازیں دی روزیں دیے حج دیے زکاة دی خمس دیے ان سب کی قیمت ہے محبت علی شبن ابھی تالی خدا کی قسم وہاں نمازیں دو روزیں دو حج دو نبی سے لے لو مگر اگر ساتھ علی کی محبت کی قیمت نہیں دو گے نمازیں بھی حرام روزیں بھی حرام آج بھی حرام مرآہ حرام مرآہ اللہ آپ کو آباد رکھیں تو اللہ سے پہلے اور ہیں اللہ کے بعد میں کوشش کروں پوری مجلس قرآن سے ماہر نہ جاؤں قرآن کے دائرے میں رہتے ہیں اللہ اللہ دل ہو تو ایک اور اللہ بڑھوں پڑھے پڑھے یہ وہ اللہ ہے جو اللہ نے پڑھا اس وقت پڑھا جب بڑے گھر میں سیدان چھوٹا سا گھر بنا گیا نہیں نہیں میں فکرہ بد ہوں مٹی والے گھر میں چادر والا گھر بنا گیا ایک سائے بانے ہاولائے اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودموہم دمی جو علمونی ما یعلموہم ویحزنونی ما یحزنوہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن آداہم ومحب لمن احبہم انہم منی وانا منہم فجال سالمازی کا وبرکاتی کا ورحمت کا وغسران کا ورزوان کا علی شاہ وعالی وعز انہم ورز وطہر ہم تطہیر یہ قصیدہ نبی پڑھے تھے اب اللہ نے قصیدہ پڑھا جب جبرید نے پوشا شاہ رب ومن تحت تل کسا یہ چادر کے نیچے کون ہے اللہ تراش کرنا ہے اب اس نے کہا آو بتاؤ ہم فاطمہ وابوہا وپانوہا وپنوہا بادیہا بھی مکمل تھی آگے آجب انداز کہا سنا بتاؤں یہ کون ہے امی ما خلع السماعت ووار ولا آرز مدھی ولا کمر منیرہ ولا شمس مزیع ولا فرق یدور ولا پہر یجری ولا فرق یسری اللہ 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 اگر انداز لگا رہ دا مرآ آپ کو باد رکھے آئے اگر ایمان با جماعت نارا آئے 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 اگر زاہر نہ ہوندہ جے کر پیدا نہ کردہ پنیا ہستیان نا ارش ہوندہ نا افرش ہوندہ نا کوئی دیکھ دا مستیان اگر ویرائی گا فلا باز آجا وہ چھڑ دے خاک دیا بہت پرست نا جس وصی چیز ہوندہ پنیا بھار 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 سلامت رہے تو انہ سے پہلے کچھ بھی نہیں اور انہ کے بعد جو بھی ہے محبت ان کی محبت میں اللہ ایک اور اللہ پڑھ دوں بس بس یہ آخر اللہ پڑھوں گا بعد میں بات مکمل کروں گا مثالوں میں ہی ٹائم گزرنا جائے بیچے والے توجہ ہے یہ کچھ احباب اب آئے ہیں میں ان کے لئے اللہ پڑھنے لکھوں اللہ سنہلے والے اور ہوتے ہیں اللہ کے مانوالے ہائے 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 یہ وہ اللہ ہے جو جبریل نے پڑھا میدانوں میں علی کی شجاعت کے تیوت دیکھ گئے شاہ مردان شہر یزدان عفت لا فتا جبریل نے کہا اللہ سے پہلے والے مجھے یہاں یاسین قادری یاد آرہے ہیں اللہ سے پہلے والے اور ہیں اللہ کے بعد والے لا فتا جبریل نے کہا کوئی مرد نہیں کیا بات ہے کیا کہ دیا جبریل نے کوئی مرد نہیں آج کہتا نا اس نے اپای آر کٹ جاتا جبریل نے کہا کوئی مرد نہیں کوئی مرد نہیں اس نے کہا سنو اللہ علی سوائے علی کے اب اللہ سے پہلے اور اللہ کے بعد مرد اللہ سے پہلے اور آپ خود سمجھنے سے اللہ سے پہلے اور اللہ کے بعد مرد کوئی مرد نہیں یا رسول اللہ اس مجمع کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سے مردوں کی بات کر رہا ہے جبریل آوازہ ہی آ انہیں لے کے شب خیبر میدان خیبر میں میں اعلان کروں گا شب خیبر میں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہے اب نبی نے علم مرد کو دیا تھا اوہ بھائیو اگر کوئی علم نہ اٹھائے یا اٹھانے پہ گزا کرے تو پیچارے پہ شخوا نہ کرنا کیوں؟ کیونکہ نبی نے بتا دیا ہے اللہ مٹھانا مردوں دے گا میں علم رسول اللہ سنو سنو کہتو ایک فکرہ نبی نے یہ جو فرمایا کال میں اللہ مرد کرنے فکرے پہ گوھر کرو میں نبی نے فرما اس سے پہلے نبی علم نہیں دیتے تھے ہی 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 کام میں دوں گا کام میں اللہ سے دوں گا جو بھولا جو مرد ہوگا اب پتا چلا یہ ساری رات اللہ مٹھانے کی دعا نہیں کرے تھے مرد بننے کی تمنہ کر رہے تھے اللہ اللہ سے پہلے اور ہے اللہ کے بعد اب آوایت کی طرف ہر انسان کھانٹے میں ہے جس کو اللہ جاہے وہ ولی بندہ جس کو اللہ جاہے وہ ولی بندہ ہے جس کو چہدے وہ چھہرے جلی بندہ ہے سکھنے ہوئے اور ساکھ نمیوں کے گھٹ نہ کی جائیں جس کو اللہ جاہے وہ ولی بندہ ہے اللہ زینہ آمنو سوائے ان لوگوں کے صاحبان ایمان جن کا عقیدہ ٹھیک ہے اور جن کا عمل بھی ٹھیک ہے چار چیزیں ہمیں تواسو بالحق و تواسو بالثابت دو چیزیں میں آج بیان کروں گا اللہ زینہ آمنو و عملو صالحات ایمان اور عمل دو چیزیں ایمان کہتے ہیں عقیدے کو عمل سالح کہتے ہیں عبادت ہو یعنی جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور جن کے پاس عبادت بھی ہو وہ بندہ کامیاب کیا ہے یہ ہے قرآن کا فیضہ عقیدہ کسے کہتے ہیں عبادت کسے کہتے ہیں بڑی بڑی تشریحیں ہوئیں بڑی بڑی تفصیلیں ہوئیں میں آسان الفاظ میں تاکہ بچے کو بھی میری بات سمجھ میں آجیں عقیدے میں اور عبادت میں فرق کیا ہے جو شیخ اللہ کی طرح سے آئے اور بندے کو قبول کرنا پڑے اسے کہتے ہیں عقیدہ اور جو بندے کی طرح سے جائے اور اللہ کو قبول کرنا پڑے اسے کہتے ہیں عبادت پھر سنو جو وہاں سے آئے اور یہاں والے لیں وہ ہے عقیدہ اور جو یہاں سے جائے اور وہاں والا قبول کرے یہ ہے عبادت مگر اللہ نے دونوں کو ایسا لازم و منظوم قرار دیا اور بتا دیا اگر تو کچھ پھیجے میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک وہ قبول نہ کریں جو میں نے پھیجا رہے یہی بجاہ نبی نے فرمایا تھا اے علی اگر کوئی بندہ نوح نبی جتنی عمر رکھتا ہو ساری زندگی عبادت کرے روزے رکھے پیدر حج کرے بہت پہار جتنا سونا رہے خدا میں خرچ کرے صفاؤ مروا کے درمیان حالتِ وظلومیت میں قتل کیا جائے اگر اس کے دل میں تیری بنایا تیری محبت تیری مولدت نہیں جنت تدور جنت کی خوشبوں بھی نہیں سوگے عقیدہ میں ٹھیک ہو عمل بھی ٹھیک ہو اچھا عقیدے اور عمل میں ایک فرق یہ بھی ہے جب بندہ مر جاتا ہے یہاں سانسوں کی ڈوری ٹوٹی وہاں عقیدے کا دروازہ پانتا ہے اور عمل کا کھنا رہے گا جب تک قیامت نہیں آتی جب تک حساب کتاب نہیں ہوتا آپ جس عقیدے پہ مریں گے اسی پہ اٹھیں گے مگر عمل میں ایسا نہیں اگر نمازیں چھوڑ دی ہیں تو پیچھے والے پڑھ لیں گے باپ کی قضاء نمازیں بڑے بیٹے پہ ماجب ہیں چلو فیقی مسئلہ بھی اسی لئے میں بیان ہوئے ہیں وہ خود پڑھے یا کسی کو پیسے دے کے پڑھائے اگر باپ بیٹا نہیں پڑھتا کوئی اور پڑھ لیتا ہے اور وہ بھی کافی ہو جاتی مگر باپ جی بڑے بیٹے پہ بیٹیوں پہ یا چھوٹے بچوں پہ نہیں توجہ تو پیچھے والے پڑھ سکتے باپ چلا گیا توزدے نہیں رکھتے اولاد رکھ کے بیٹھ سکتی ہے سوا باپ چلا گیا بچے چاہتے ہیں سوا پہنچائیں تو مجلی سے ازام مرکل کر کے سوا پہنچا سکتے مجلی سے میں پڑھ رہا ہوں پیسے بانے لگا رہے ہیں سوا پہنچ رہا ہے کیا بینیفٹ ہے خدا کی قسم عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے صدقے دیتے رہو سوا پہنچتا رہے گا تم نے مسجد بنا دی ماں بارگاہ بنا دی بھی اچھا کان کر دیا غریبوں کو دے دیا اب تم چلے جاؤ گے جیسے جیسے جہاں فائدہ ہو رہا ہے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں تمہیں بھی سوا اور جو بنا کے گیا اس سے بھی سوا پیچھے والوں کو بھی ہو جانے والوں یعنی عمل کا دروازہ کھلا ہے وہ پہنچتی رہی عقیدے میں ایسا نہیں ہے کہ باپ مرا ہو دشمنی علی میں اور کہے میرا بیٹا پیچھے علی کو مان کے میرے سوا میں کھاتے میں بھیجے گا سوا ایسا نہیں ہو سکتا باپ برا علی کی دشمنی میں بیٹا آگیا حاشی کے علی باپ جہنمی بیٹا جندتی یہ میں بات نہیں کر رہا تاریخ موجود ہے کبھی کبھی باپ لانت اللہ بیٹے رضی اللہ بھی ہوتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے میں نے اشارہ کیا تم سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں یزید کے بیٹے معاویہ کی ایک تو یزید کا باپ معاویہ تھا وہ میرا موضوع نہیں ہے ایک یزید کا بیٹا بھی معاویہ تھا اس کے بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا اسے تاریخ نے معاویہ صغیر لکھا ہے یا معاویہ ثانی لکھا ہے مگر یزید خود ڈانتی ہے بیٹا آشی کے علی صاحب میرا خطبہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے جو میں نے یزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے نے بنو حمیہ کی خلافت کے ممبر پہ آگیا جو خطبہ دیا تھا حلی کے فضائل وہ خطبہ میں ممبر پہ پڑھ چکا ہوں اس نے ممبر پہ آکے ٹھوکر مارکے ممبر کے زینے کو کہا تھا خبردار مجھے اس ممبر پہ آنے کا مکہ ہو جو علی کے مقابلے میں بنایا گیا ہے اس نے کہا جب تک علی کے بیٹے زندہ ہے ممبر کا حق صرف علی کے بیٹا کو حاصل ہے یزید کا بیٹا یزید دانت اللہ ہے مگر بیٹا جو ہے وہ رضی اللہ اب بتا چاہتا یہ مکتب رشتے داری کی بنیاد پہ نہ مانتا ہے نہ چھوٹتا ہے ہم مانتے ہیں عقیدے کی بنیاد پہ توجہ ہے خیر بات اب بھی نہ ہو جائے قبر میں جا کے مدہ چلے گا کہ علی کون ہے میرا سلام ہو مادرِ حیدرِ قرار بی بی فاطمہ بنتِ اسد سلام اللہ روایت کہتی ہے کہ جو حضور نے اپنی سماں کو لحد میں اتارا اور لحد میں اتارنے کے بعد قبر کا تعویز بند کرنے کے بعد محمدِ مصطفیٰ نے قبر پہ ہاتھ رکھ تین بار فکرہ فرمایا ابنوں کے ابنوں کے ابنوں کے تیرہ بیٹا تیرہ بیٹا تیرہ بیٹا صحابہ پریشان ہوئی یا رسول اللہ ایک قبر پہ ہاتھ رکھ کیا فرما رہے ہیں تیرہ بیٹا تیرہ بیٹا نبی نے فرمایا ابھی ابھی من کرو نقیر میری ماں کی قبر میں آگئے ہیں انہوں نے سوال کیا ایمان ربو کے بی بی نے فرمایا اللہ ہو ربی پھر انہوں نے سوال کیا من نبی جو کہ تیرا نبی کون ہے میری ماں نے میرا نام لے کے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی جی محمد میرا نبی ہے اب وہ من کرو نقیر پوچھ بیٹھے ہیں من امامو کے بتا تیرا امام کون ہے ماں شرمار ہی تھی کیسے بتاؤ میں علی کی ماں ہوں میرا بیٹا ہی میرا امام ہے میرا بیٹا ہی میرا امام ہے تو میں ماں سے کہہ رہا تھا ماں شرمار ہی کہہ دے تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا خدا کی قسم کیا منصر ہوگا جنتی محول ہوگا علی کی ماں کی ذہت میں کہ جب علی کی ماں علی کے نوکروں سے کہہ رہی ہوگی پرچانو میں علی کی ماں ہوں پرچانو میرا بیٹا میرا امام ہے اب فکرہ کہہ دوں بھائیو جب کابر میں جا کے علی کی ماں کا علی کے بغیر مزارہ نہیں امت کی ماں کا مزارہ کیسے ہو علی کے بغیر علی کے بغیر مزارہ نہیں یہی بی بی بنت اصد دیوار کعبہ کے قریب جا کے تیرا رجب کو دعا کرتی تھی اللہم بحقی مولود نظیب فی فتنی تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے کھڑی کہاں ہے اللہ کے گھر واسطے کس کی علی کے یہاں تو کوئی فاسطہ بھی نہیں بی بی اللہ کے پاس کھڑی ہے واسطوں کو چھوڑ دے فرمایے نہیں علی سے بہتر کوئی مشکل گشاہ ہے ہی نہیں روس علی کے جو ابھی شکم مادر میں تھا تو کہہ دو فکرہ جو علی آنے سے پہلے مشکل گشاہ ہے نا وہ جانے کے بعد بھی مشکل گشاہ ہے اور علی کو علی کی مشکل گشاہی ہمیں حضور نے بتائی ہے ایک واقعہ ہے میرے لبوں پہ آگیا ہے میں بات کروں اور آگے بات چلوں گا اجازت کرتے ہیں علی کا واقعہ کس کس نے دیا مسجد نبوی حضور تشریف فرمائے اس جانے پولا امیر بھی تشریف فرمائے اور یہاں بھی دو تنگ بندے گئے تھے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں نام نہیں لیتا ہوں ایک بند آگیا اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ حاجت ہے دعا کیجئے نبی نے سب سے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین بولوں پیغمبر نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھا فرما اللہم ارحم علا فلانے بحق علی کے اے اللہ اس پہ رحم کر تجھے علی کا واسطہ علی نے بھی آمین کہا جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے بھی آمین کہا دو دن گزر گئے ایک اور سائل آگیا اس نے بھی ایسے ہی کہا یا رسول اللہ دعا کروانا چاہتا ہوں اب بھی علی بھی موجود ہیں باقی بھی موجود ہیں میرے مولان نبی نے پھر دستے دعا بلند کی اور فرمایا علا فلانے بحق علی اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلانت رحم کا چند دن گزر گئے تو مولا علی خدا آگا اور مولا امیر جب آئے تو آج وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے جو کل ہوتے تھے نبی نے فرمایا مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں ایک حاجر ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا کریں اب نبی نے ان سے کہا کہ آؤ علی کے لئے دعا کریں انہوں نے دل ہی دل میں سوچا بھی اور ایک دل سے بولا بھی انہوں نے کہا ہے پہلے علی پاس ہوتے تھے تو کوئی آتا تھا نبی واسطہ علی کا دیتے تھے آج تو علی خود آگے یا تو بیٹھا ہے یا میں بیٹھا ہوں اب واسطہ یا تیرا ہوگا یا میرا ہوگا خدا کی قسم میں تو سجدے کرتا ہوں بار بار اللہ تم نے ہمیں علی دیا ہے خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں علی دیا ہے اللہ 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 نبی نے اب فرمایا آؤ علی کے لئے دعا کریں اب وہ آگے آگے کہ ہمارا نام لیا جائے گا ایک نے کہا نہیں میرا نام لیا جائے گا اب نبی نے دست دعا بلند کی سامنے علی بیٹھے یہاں وہ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پہلے نبی کی دعا کیا ہوتی تھی اللہم ارحم آج دعا اللہم ارحم اللہ علی جن بہت کے علی جن اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پر ارحم کر وہ جو دلوں کی حسرت تھی زبوں پہ آگئی جا رسول اللہ کوئی آئے تو بھی واسطہ علی کا علی آئے تو بھی واسطہ علی کا نبی نے فرمایا خبردار میں اپنی بھی دعا کروں تو بھی واسطہ علی کا لے گا اللہ اللہ بہت بہت تکبیر بلی کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی جزدان جب ہے تیرا مدہ کھان یا علی اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھر کر تیرا ذکر ہے نسل کی پہچان یا علی نارا تمہاری ذہنی نفاصت کی دار دیتے ہیں تمہارے پیار و علفت کی دار دیتے ہیں جب بھی لگاتے ہو نارا تو عرش پر مخلوق تمہاری ماں کی شرافت کی دار دیتے ہیں ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے تو انسان کھان گیا خدا کی قسم یہ چاروں چیزیں آلِ محمد کی گھر میں موجود ہیں ایمان ایسا کہ خود قلد ایمان اور عمل ایسا کہ ایک زرپس قلین کی عبادتوں سے اور وطواصو بالحق حق کی تلقین ایسی کہ حق ان کے پیچھے پیچھے چیتا ہے وطواصو بے صابر اور صبر ایسا کیا پچیس سال علی خموش صبر قدامن نے چھوڑا حسن مشتبہ نے بھی صبر کیا لوگوں نے گالیاں تک دیں حسن صبر کیا اور جو صبر حسین نے کیا تھا مدینہ چھوڑا اور حسین نے صبر کیا کعبہ چھوڑا اور حسین نے صبر کیا دو محرم جنگلوں میں بہنوں کو لے گیا خریب نے صبر کیا ساتھ کو پانی بند ہوا صبر کیا آشور کا دن آ لیا اکبر جیسا جوان صبر کیا اسغر کو دفن کیا صبر کیا عباس کے پاس کو خود اٹھائے صبر کا دامن نہیں چھوڑا آخر کار پیاسا زبہ ہو گیا صبر نہیں چھوڑا ہمیں بڑا صبر لگتا تھا حسین کا کہ حسین نے پیاس نے صبر کیا مگر ایک صابیرہ پھر نظر آئی ہمیں صبر شبیر بھی بھول گیا خیمے جلے زینب نے صبر کیا چادریں ڈوٹیں شہزادی نے صبر کیا بچے بکھر گئے صبر کیا ابھی سن رہے تھے کہ بنا سے ماں سو ماں کی بالیاں اتاری نہیں گئی کھینچیں جائی گئی صبر کیا چادریں ڈوٹیں 11 مہرم